موسیقی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیون شریف سے ڈیپٹی کمیشنر جام شروع کیپٹن پریدودین مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال پر کابو پانی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے احتیاطی تدبیر پر سختی سے عمل درامت کراتے ہوئے ریسٹورنٹس مارکیٹ اور تجارتی علاقوں کا دورہ کیا جائے افسران مکمل یقصوی سے کام کریں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف محقوں کے افسران سے دربار حال جام شروع میں ہنگامی اجلاسے کتاب کرتے ہوئے کہا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر سیون عبدالرحیم قریشی ڈی ایچ او مشتاق احمد سولنگی اسسٹنٹ کمیشنر غلام رسول اسسٹنٹ کمیشنر عبدالقادر اکبارانی چیف افسر ڈسٹرک نور حسن کے علاوہ محقمہ تعلیم سوشلس ویل فیر ٹاؤن کومیٹی مونسیپل کے افسران موجود تھے ڈی سی فرید الدین مصطفیٰ نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس ملک بر میں تیزی سے پھیل رہا ہے بیشتر علاقوں کو لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے جس پر فوری روک تھام کی اشد ضرورت ہے سندھ میں بھی لاکڈاؤن کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جس پر شہریوں کو باور کرانا ہے کہ ماسک لازمی استعمال کریں بکیر ماسک کے خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیتے ہوئے فائن کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ گزستہ سال کی طرح سال بھی برپور مہم چلائی جائے اور پبلک مقامات سمیز سرکاری دفاتر میں بھی ماسک لازمی ہوگا انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقتماد کرنے ہوں گے لا پروائی یا غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ڈی سی جام شورو نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں بغیر ماسک داخلہ ممنوع ہوگا اور دفاتر میں گیر ضروری افراد کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت میں سرکاری اداروں کا ساتھ دیں اور سماجی فاصلہ اور ماسک لازمی استعمال کریں تاکہ کرونا کی تیسری لہر سے بچا جائے قبل ازیر ڈی سی جام شورو نے یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کے لیے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ذلہ بار میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھا جائے سرکاری امارتوں کو برکی کمکموں اور قومی پرچموں سے آویزہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ شہریوں میں جذبہ حول وطنی بیدار کرنے کے لیے سکول کے گراؤن میں تقریب اور پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جس میں کرونا وارد سے بچوں کی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان کو جوش و خروف سے منانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جائیں ریپورٹ کر رہے ہیں رانجن سولنگی زور نیوز سیون شریف مزید خبروں اور اپڈیوٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہیں زور نیوز مزید خبروں اور اپڈیوٹس کے لیے وزٹ کریں